دوستو اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی قسمت بہت اچھی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ایسے انسیڈنٹ پیش آ جاتے ہیں جسے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے آج ہم آپ کو کیمرے میں قید کچھ ایسے ہی ویڈیو کلپ دکھانے جا رہے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا چلیئے شروع کرتے ہیں فیکٹیکل کاؤنڈاؤن پیش کرتا ہے آپ کو دوہزار اٹھارہ کی ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں بائک سوار ٹرک اور کار کے درمیان میں سے اوار ٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس دوران اس کا بیلس آؤٹ ہو گیا اور روڈ پر گر گیا اگر وقت پر ٹرک والا بریک نہ لگاتا تو اس شخص کا آخری اوار ٹیک ہونا تھا یہ لکی تھا جو بچ گیا دوہزار اٹھارہ میں جرمنی میں پیش آنے والا واقعہ دکھاتے ہیں ایک کار روڈ کے درمیان گھوم کر کھڑی ہو جاتی ہے تیز رفتار بس اس کی طرف آ رہی تھی بس ڈرائیور نے انتہائی قریب پہنچ کر بس کو روک دیا اگر بس کی بریک نہ لگتی تو اس کار سے زوردار ٹکر لگنی تھی کار والے کی قسمت اچھی تھی جو بس کی بریک لگ گئی اور یہ بچ گیا اگر آپ نے ہمارے چینل فیکٹیکل کاؤنڈاؤن کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اس ویڈیو میں تین عورتیں ایک سائیڈ پر دیکھ کر روڈ پار کر رہی تھی لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا دوسری سائیڈ پر ایک وین ان کی طرف آ رہی ہے یہ وین ایک لیڈی کو ٹچ کر کے آگے چلی جاتی ہے یہ عورت بال بال بچ جاتی ہے اس لیے کہتے ہیں جب بھی روڈ کراس کریں تو دونوں طرف اچھی طرح دیکھ لیں اس ویڈیو میں ایک کار پر آسمانی بجلی گرتی ہے لیکن کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کار میں بیٹھے لوگوں کی قسمت اچھی تھی جو سب کے سب بچ گئے اس لڑکے کی قسمت تو دیکھیں اس نے ایک بوتل کے پیسے مشین میں ڈالے اور ایک بوتل اپنے ساتھ دو بوتلیں فری لے آئی دوستو ہے نا قسمت اس کلپ میں اس نوجوان لڑکے کی سکل کو دیکھیں اس نے ٹائمر آن کیا اور جمپ لگا کر پاؤں سے ٹائمر آف کر دیا اور اس نے ٹائمر کے اوپر لگی ہوئی ڈجٹ کے مطابق ٹائمر کو آف کیا دوستو ایسی سکلز بھی کسی کسی کے پاس ہوتی ہیں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اس ویڈیو میں ایک لڑکی اپنے دھیان سپرنگ بورڈ کو پانی پر چلا رہی تھی اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ دو بڑی شارک اس کا پیچھا کر رہی ہیں یہ ویڈیو ڈراؤن میں ریکارڈ ہو جاتی ہے اگر یہ ویڈیو ریکارڈ نہ ہوتی تو کسی کو یقین نہیں آنا تھا اس ویڈیو میں ایک ریپورٹر ریپورٹنگ کر رہا تھا کہ اچانک ایک کار اسے ٹکر مارنے کے لیے اس کے قریب پہنچ جاتی ہے یہ اچانک سائٹ پر ہو کر خود تو بچ جاتا ہے لیکن یہ کار کیمرہ مین کو ٹکر مار دیتی ہے 2013 میں سی سی ٹی وی میں اس کی طرف آ رہی تھی یہ لکی تھا جو اتنے قریب سے بچ نکلا آپ کو چینہ میں ہونے والا ایکسیڈنٹ دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں ایک کار ڈرائیور کار آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی وجہ سے پہلے ایک کار کو ٹکر مارتا ہے اور پھر ایک سائیکل والے کو ٹکر مار دیتا ہے سائیکل والے بائی صاحب کی قسمت اچھی تھی جان تو بچ کی لیکن سائیکل کا کام تمام ہو گیا اس ویڈیو میں ایک شخص بائیک پر فراتے مارتا روڈ پر جا رہا تھا کہ اچانک ایک سامپ اس پر حملہ کر دیتا ہے یہ شخص بڑی مشکل سے بجتا ہے دوستو اگر آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے تو آپ کی حالت کیسی ہوگی اس ویڈیو میں ایک لڑکا سکیٹنگ بورڈ پر سکیٹنگ کرتا روڈ پر چلا جاتا ہے اس کی نظر تیز رفتار کار پر پڑ جاتی ہے اور یہ ادھر ہی رکھ کر سکیٹنگ بورڈ کو چھوڑ دیتا ہے اگر یہ ایسا نہ کرتا تو کار اس کے اوپر سے گزر جاتی اس کی قسمت اچھی تھی اس لیے اس کی جان بچ گئی دوستو درخ ٹوٹتے اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے دوہزار سولہ میں کیمرے میں قید یہ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو میں ایک درخ ٹھیک اسی وقت گرتا ہے جب ایک کار اس درخ کے پاس سے گزرتی ہے کار والا لگی تھا جو بچ گیا رشیہ پیٹر برگ میں جاتی ہے نیچے بہت سے لوگ تھے کرین کو گرتا دیکھ کر سب نے دھوڑ لگا دی کرین تو گر گئی لیکن قسمت سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اس ویڈیو میں ایک ہاتھی اس شخص پر حملہ کرنے دوڑتا ہے اس شخص کی بہادری تو دیکھیں یہ شخص ایک جگہ پر کھڑا رہا اور ہاتھی اس پر حملہ کرنے کی بجائے خود اس شخص سے ڈر کر رک جاتا ہے اگر یہ شخص ہاتھی سے ڈر کر دھوڑ لگا لیتا تو یہ ہاتھی اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا دوستو اس ویڈیو میں ایک درخ پر آسمانی بجلی گرتی ہے پھر اس درخ کا جو حال ہوتا ہے وہ آپ خود ہی دیکھ لیں دوہزار اٹھارہ میں ریکارڈ اس ویڈیو میں کار اپنی رفتار سے جا رہی ہے کہ اچانک پہاڑ سے ایک پتھر نیچے آتا ہے اور اس کار کے بالکل آگے گرتا ہے سوشل میڈیا پر یہ کلپ جم کر وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک بتخ کروکوڈائل کے درمیان پہنچ جاتی ہے اس پر جب کروکوڈائل حملہ کرتے ہیں تو یہ اپنی جان بچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چائنہ کا ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں اس میں ایک شخص اپنے بچے کے ساتھ بائی پر ایک شاپ کے سامنے آ کر رکھتا ہے اس کی نظر ایک گاڑی پر پڑتی ہے جو تیزی سے اس کی طرف آ رہی تھی شاید اس گاڑی کی بریک فیل تھی بائیک والے بھائی صاحب نے تیز دماغی کا مظاہرہ دکھاتے بچے کو اٹھایا اور سائٹ پر ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی نے وہاں کھڑی تمام بائیکس کو کر مار ڈالی ان بھائی صاحب کی قسمت اچھی تھی جو ٹائم سے سائٹ پر ہو گئے کولمبیا کے ایک پولیس آفیسر کی وائرل ویڈیو کو دیکھیں سلاب ایک کتے کو پانی میں بہا کر لے جا رہا تھا پولیس آفیسر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پانی میں چلا جاتا ہے اور اس کتے کی جان بچا لیتا ہے اس پولیس والے کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے دنیا میں بہت سے ایڈوینچر پوائنٹ موجود ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا پول دکھا رہے ہیں جس کے نیچے ہزاروں فٹ کی گہرائی ہے اس پول کو پار کروانے کے لیے رسی کی مدد سے باندھ کر پول پار کرواتے ہیں اس شخص کی قسمت دیکھیں جب یہ پول کے اینڈ پر پہنچتا ہے تو اس کی رسی کھل جاتی ہے یہ لکی تھا جو پول پار کرنے میں کامیاب ہو گیا اس بھائی صاحب کو تو دیکھیں یہ پانی میں سکوبا ڈائیونگ کے دوران اپنی ویڈیو بنوا رہا تھا کہ اچانک ایک ویل مچھلی اس کے سر کو ٹکر مار کر چلی جاتی ہے اس بھائی صاحب کی قسمت اچھی تھی جو ویل مچھلی کا کھانا بننے سے بچ گئے دوستو اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں دوستو بڑی محنت سے آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کی سپورٹ سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے جلد ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ